آپ یہ میری میزک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس میں ابھی یہ جو کروس گلو کر رہا ہے یہ میرے کریکٹر کی آئے میں اس کا ریفلیکشن کس طرح شو ہوا ہے اور یہ بلکل بھی جب اس نے آنکھ بند کی ہے اس پر آور لیپ نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہمیں ایک کوئک سا ٹوٹوریل کریں گے آپ نے آفٹر ایفیکس اوپن کرنا ہے ایک نیو پروجیکٹ آپ نے کریئٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک کلپ لینا ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو کلپ ہے وہ موو نہ کر رہا ہو وہ بلکل سٹیبل ہو آپ نے کوشش کرنی کہ ٹرائپوڈ پر لیں اگر ٹرائپوڈ پر نہیں لیں گے وہ ہل رہا ہوگا تو آپ کو اس پر واب سٹیبلائیزر لگانا پڑے گا اور بھی بہت ساری چیزیں لگانی پڑیں گی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اپنا جو ویڈیو کلپ ہم نے اٹھایا تھا ہم اس کو یہاں پر پلیس کریں گے یہ ایک کلپ میں نے اٹھایا ہے پیکزل سے ٹھیک ہے تو پیکزل سے صرف پریکٹس کے لیے کیونکہ جو بنیابی آپ کو میزک ویڈیو میں دکھایا ہے کلپ وہ میں یہاں پہ ایڈٹ نہیں کر سکتا اور ہم ایک نیا کلپ ایڈٹ کریں گے یہاں پہ میں نے اس کو ٹرم کرنا ہے کہ مجھے اس کا کتنا حصہ چاہیے اور پھر ہم اس کو ایڈٹ کریں گے کوشش کریں گے ہائی فریم ریٹ پہ شوٹ کریں اور پھر اس کا کوئی ایک سے دو سیکنڈ کا جو ہے صرف سلیکٹ کر لیں اس کو جو ہے ہم کریں گے ٹرم ٹو کمپوزیشن ایڈیا تو ہمارا یہ بس اتنا سا کلپ سلیکٹ ہو گیا ہم اس کو بعد میں سلو کر سکتے کیونکہ یہ ایک ہائی فریم ریٹ پہ کلپ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہماری ریفلیکشن والی پکچر تھی ہم اس کو اوپر لے کر آئیں گے اور ہماری جو ریفلیکشن والی ایمیج ہے اس کے پکزل کافی ہائی ہیں تو ہم اس کو درہ سمال کریں گے ہم اس پہ اگر اس کلک کریں تو ہم اگر اس کو سمال کریں تو یہ نیچے آ جائے گی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اوپر سے ایلپس ٹول کو سلیکٹ کر کے اس کو جو ہے وہ کراپ کر لیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئی میرے ایز ای ریفلیکشن شو ہو تو اب یہ شو ہو گئے ہم یہاں سے اس کا جو سکیل ہے ہم مزید چھوٹا کر لیں گے تاکہ وہ ہمارے آئی بال کے اکارڈنگلی لگے ای تنگ یہ اتنا بہت ہے ہم پھر سے اپنی اسی پکچر پہ کلک کریں گے اور پی پریس کریں گے اپنے ٹیکسٹوپ پہ اور اس کو یہاں پہ موف کریں گے تو آخر سب سے بڑا مسئلہ ہمیں کیا آ رہا ہے یہاں پہ اگر میں اس کو زوم کروں اور آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے بہت شار پہ بہت جالی لگ رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اپنے ماسک پہ کلک کریں گے اور ہم اپنا فیدر جو ہے اس کو انکریز کر دیں گے تاکہ یہ ذرا ریل لگے اور وی ایف ایکس ہی وہ ہوتا ہے دوستوں جو ریل لگے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ اس کی جو یہ نکریں کونے ہیں ان کو ذرا یہ ذرا سیٹ کر دے گا یہ دیکھیں آپ اس کو مزید انکریز کر دیں نا تو یہاں پہ نیچے جو ہے ہم ماسکی اپیسٹی بھی ذرا کر سکتے ہیں تھوڑی کم کر سکتے ہیں یہاں پہ ماسکی اپیسٹی اراؤن جتنا ہمیں یہ لگے کہ ریل لگ رہا ہے تو ابھی ہم بعد میں اس کا کلر کوریٹ بھی کریں گے ابھی جو ہماری پکچر ہے آپ سمپل اس پر ٹی پریس کریں اور یہاں پہ ہم اس کی اپیسٹی کو ذرا کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ہماری آئی میں بالکل ہی مرج ہو جائے اور کافی اچھا لگے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے اور یہ پہلے کیسا لگ رہا تھا اور اب یہ کیسا لگ رہا اب واقعی لگ رہا ہے کہ آئی میں کوئی ریفلیکشن ہے اب اگر ہم اس کلپ کو پلے کریں تو مسئلہ کیا ہے کہ آئی جو ہماری ریفلیکشن ہے وہی پہ ہے اور آئی ہماری کئی اور جا رہی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے جو پکچر تھی ہماری ریفلیکشن اس پہ پریس کرنا ہے پی پریس کرنا ہے اور پوزیشن آ جائے گی یہاں پہ آپ نے کیس پہ کلک کرنا ہے اور ایک کی ہو گئی آپ نے اس کو زوم کر لیں زوم کر لیں کہ تو ذرا بہتر ہو جائے گا ہنڈر پرچھنٹ is enough تو یہاں پہ ان پوائنٹس کو ہم بند کر دیں گے اگر ہم اس کو ایک سٹیپ فورڈ کریں ایک ایک فریم کے ساتھ ہم ٹرائے کریں کہ ہم کھیلیں یہاں پہ جو ہے آپ یہ مائنر مائنر دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسئلے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم اس کو ذرا سا اوپر کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی بول کے ساتھ ہماری ریفلیکشن بالکل کنیکٹ ہو گئی ہے صرف یہ ٹریکنگ پوائنٹس بنانے کی جیسے اب جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ آ رہا ہے آور لیپنگ کا تو آور لیپ کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے آپ نے پھر سے جانا ہے ہنڈر ورشن پہ زوم کرنا ہے اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے اسی کے اوپر ہم بنائیں گے ایک اور ایک اور ماسک پہلے ہم نے ایک ماسک بنایا تھا جس میں ہم نے اس کو ایلپس ٹول کے ذریعے کروب کیا تھا اب ہم ایک اور ماسک بنائیں گے اور اس کو جو ہے یہاں پہ تاکہ یہ آور لیپ نہ کرے تو اگر میں ایچ پریس کروں اس کو درہ نیچے لیا ہوں پھر سے میں پی پین پریس کروں تو یہاں پہ یہاں پہ کوشش کریں تھوڑا بڑا ماسک کریئٹ کریں اور یہاں پہ اگر میں ایچ پریس کروں اور اس کو واپس آئی کو میں واپس لیا ہوں اور اگر اب بھی ہم کیا کریں گے اب بھی ہم اسی ریفلیکشن والی ایمیج پہ ماسک پہ کلک کریں گے اور ہمارے ماسک ٹو پہ ہم اس کو سب ٹریک کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہم اس ماسک کی یہاں پہ کی بنا دیں گے اور ہم نیکسٹ فریم کی طرف اگر موو کریں تو یہ ہوگی ایک فریم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آور لیپ کر رہا تھا ابھی ہم اس کو چک کے نیچے لے آئیں گے اور یہ یہاں پہ آ جائے گا ابھی مسئلہ کیا ہے پھر سے وہی فیدر والا مسئلہ آ رہا ہے ہم واپس فیدر میں جائیں گے یہ تو سب سے آسان کام ہے فیدر کا اور اور وہ بھی ماسک ٹو کے فیدر میں آپ نے جانا ہے یہ دیکھیں اس کو انکریز کر دیں 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 تو ابھی یہ یہاں پہ اپلائے ہو جائے گا یہ اپلائے ہو چکے اس کو مزید تھوڑا سا انکریز کر دیں ٹھیک ہے ٹو تھرڈی سیون ابھی ہم یہاں سے پوائنٹس کو پھر سے آن کر لیں گے اور ایک ہماری کیا پہ بند چکی تھی یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی اس وقت کیا کیا ہے اگر ہم یہاں سے پوائنٹس کو بند کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ اس کے ساتھ بالکل ٹریک کر رہی ہے اور دوسرا اس کے اوپر اوور لیپ نہیں کر رہی تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی آئی کو ریپلیس کر کے اور اوور لیپنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں اوور لیپنگ بھی ٹریک کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ آئے جو کہ یقیناً آپ کو آئے گا تو آپ نیچے کومنٹ ضرور کریں میں پوری کوشش کروں گا اس کا انصر دینے کی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ